نمازکار دوستو کیسے ہیں سب خوش المنگل ہوں گے میں پردی پہل ہریانہ آرین فو سین یوٹیوب چینل پر میں بات کر رہا ہوں کس کے بارے میں کی بھائی یدی آپ آر پی اف کا ایکجام دینا چاہتے ہیں کونسٹیبل کا یا پھر ایسائی کا اس کونسٹیبل ایسائی کے ایکجام میں یہ کنڈا فیر اور جکے مطلب ہم بات کریں گے اور جکے کی کتنی بھومی کا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں مطلب اس میں کیا بھومی کا رہے گی مطلب بلکل ساری بھومی کا اس میں ہے کیسے تو اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم بات کریں گے دیکھو جب آپ اس میں ایک سو بیس جب آپ کیسٹنس کی جب ہم بات کریں گے تو اس کیسٹنس میں سب سے بڑا یوگدان تو کس کا ہے سب سے بڑا یوگدان تو جکے کا ہے اور جکے کا یوگدان کتنا ہے پچاس نمبر کا پچاس کیسٹنس آپ کو دیکھنے تو ملیں گے اس پچاس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرنڈ افیر کتنا ہے اور جب ہم بات کریں گے اور کرنڈ افیر کے علاوہ وہ جو آپ بات کرتے ہیں کس کے لیے اور جکے کا یوگدان کتنا ہے میں تو یہ کہتا ہوں ایک سیدھ سیدھ بات ہے جو بچہ جکے میں جو جکے پڑھتا ہے لیکن یہ دی آپ کرنڈ افیر بھی پڑھنے لگ جاؤ تو میں ہی کہتا ہوں جکے آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا دیکھو جب بھی آپ کوئی بھی پولٹیکل سائنس کا کوئی کیسے آئے گا وہ کیسے وہی آئے گا جب جیسے میں یہ کہوں لوگ سبا کے بارے میں جب بھی کیسے آئے گا کیوں آئے گا لوگ سبا کے بارے میں کیسے آج کیونکہ اس کا چناؤں ہو رہا ہے اس کا چناؤں ہو رہا ہے مطلب جب میں اس لوگ سبا میں میں سب کچھ آ گیا چاہے میں پردھان منتری ہوں چاہے منتری ہوں چاہے کچھ بھی ہو چناؤں کیسے ہوتا ہے پھر میں بات کروں گا کہ چناوائیو کا کوئی question آگے کون سی article میں ہے definitely آئے گا ہی آئے گا کیسے کون پردھرمتری بنتا ہے کون سپت دل آتا ہے سپت دل آئے گا تو اس کا مطلب راستپدی کا question آئے گا تو مطلب جب ہم بات کروں گا تو جو political science جو چیزیں آئیں گی وہ political science سارا کس پر depend ہے current affair پر depend ہے پہلی بات دوسری جب میں کہوں اب واپس آتا ہوں current affair میں current affair کی جب بھی کوئی economy question آئے گا آئے گا مشکل سے ایک سے دو کیشن بنتے ہیں اور وہ ایک دو کیشن سارا کرنڈا پھر ایک بیس پہ ہوتا ہے تیشری جو ہم بات کروں گا جیوگرفی جیوگرفی کا کیشن کئی بار جو پوچھا جاتا ہے جیسے معلوم میں یہ کہوں کہ بتائیے گا کہ جو ہے راوی ندی کا پانی برکل لوگ دیا گیا وہ اس کے اوپر ایک باند بنا گیا ہے تو اب یہ پوچھے گا کہ بتائیے فرانا باند کیشن ندی پر ہے تو وہ آپ کہو گے کہ یہ جوگرفی کا کیشن ہے لیکن یہ ایکچول میں جوگرفی کا کیشن نہیں ہے بھائی یہ کس کا کیشن ہے یہ ہم بات کریں گے تو یہ کرنڈا پھر میں تھا اس لئے یہ جوگرفی کے پوائنٹ سے پوچھا گیا اب راوی ندی کے پوچھ لے اچھا مالو یہ پوچھ لیں اگر یہ پوچھنے کی بجائے سیدھا وہ کہیں اور چلا گیا بتائیے جو ہے رگویدک کال میں یا عویدک کال میں اس کا نام پرانا پراشین کس نام سے جانتے تھے راوی ندی کو وہ اسٹری کا کیشن پوچھ لیا مطلب جب میں کہوں کہ یہ اسٹری جوگرفی پولٹیکل میں تو پوچھے جائیں گے ہی لیکن میں سیدھا کرنڈا پھر کی بات کروں جس کے بارے میں میں ایک پوری سٹوری بتا سکتا ہوں کہ وہی اس میں آوارڈ آئے گا اس میں ٹروفی جائیں گی اس میں سوسکانک آئے گا اس میں ڈیز آئے گا اس میں ڈیتھ کس کی ہوئی کس کو اپوائنٹ کیا گیا کس کو کونسا یہ تو بیاس کب ہوا کہاں کونسی سممیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب کس کو کونسا کس کا برینڈ میسٹر بنایا گیا ہے یہ ساری چیزیں کونسا لوک نرتے ہے کہاں کا کہیں لوک نرتے کا آئیزن کیا گیا ہوگا تو بتائیے کہ یہ لوک نرتے کہاں کا ہے ٹھیک ہے کونسی جن جاتی کہاں پر پائے جاتی ہے مطلب کس کا ہیڈکورٹر کہاں پر ہے یہ ساری چیزیں یہ سب کرنڈ افیر اور سٹیڈی جکے میں آتی ہیں اور کرنڈ افیر یہ سٹیڈی کا مطلب کیا ہوا وہ کرنڈ افیر وہ سٹیڈی جکے کے کرنڈ میں نیوز میں تھی اس لئے پوچھا گیا کہ بتائیے سکتی یودہ بیاس بھارت اور فرانس کے بیس میں ہوتا ہے یا بھارت اور امریکہ کے بیس میں ہوتا ہے یہ کہہ یودہ بیاس کس کے بیس میں ہوتا ہے مال امار کس کے بیس میں ہوتا ہے یا پھر ہمارا جو ہے جو سوزکاں کی بات کرتا ہوں لوگتنطر میں ہم کونسے نمبر پر آتے ہیں ہم پریس اتا میں کونسے نمبر پر آتے ہیں بکھمر میں کونسے نمبر پر آتے ہیں انتراشتے سانتی میں کونسے نمبر پر آتے ہیں ہماری سینہ میں ہم کونسے نمبر پر آتے ہیں یہ سب آپ کو کس میں دیکھنے کو ملے گا میں تو یہ کہتا ہوں پھر آپ یہ کہو گے گروہ جی سب کچھ تو اس میں بنا دیا نا میں ہی کہتا ہوں کہ 50 نمبر میں سے کہیں نہ کہیں میں 30 نمبر تو سیدھا سیدھا کرنڈ افیر اور سٹیٹی جکے کا کہتا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کرنڈ افیر اور سٹیٹی جکے کا یوگدان سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس لئے نہیں کہتا کہ میں پڑھاتا ہوں اس لئے نہیں کہتا میں یہ پڑھاتا ہوں میں نہیں بلکل جی میں نہیں پڑھاتا نہیں پڑھاتا تو بھی میں یہ کہتا اس کے لئے آپ کیا کیا گھر ہو سبح 7 سے 8 دیلی کرنڈ افیر کلاس میں میرے ساتھ جوڑا کرو بیٹا اور یہی آپ کو چاہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کوئی بہت ہے تو وہ بہت بتا دو تو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں لیکن آپ یوٹیوب پر بھی آپ لگا سکتا لگا کر کے بہت زیادہ بہن بھی ٹوسا سکتے ہو اڈانی فوس ہے اپ پہ جاؤ سٹیٹ اگزام میں جاؤ سٹیٹ اگزام میں جب آپ اریانہ میں جائیں گے تو آپ یہاں ارپی ایف کا بہت آپ کو دیکھے گا اس کونسٹیبل کے بیس میں میں آپ کو یہ دونوں چیزیں بڑھاتا ہوں اس میں میں آپ کو اسٹی بھی بڑھا رہا ہوں بائی نو کرو کوپن کوڈ لگاو اور جب آپ کوپن کوڈ لگائیں گے تو کوپن کوڈ کون سا لگائیں گے وہ اس کا نام ہے y737 یہ کوپن کوڈ لگائیں گے بائی نو کرکے بائی نو کرکے اس کو کوپن کوڈ لگاتے ہیں تو یہاں پر کتنے روپے میں ساسونین میں نہیں یہ ساسو چیار روپے میں دیکھے گا جاگر کیا ڈانی فوس اور پھر عمد ویک میں اس کو ویکلی ریوزن کرتے ہیں مانت میں اس کا منتلی ریوزن کرتے ہیں انہی گے اور پھر اس کے بعد 9 سے 10 بجے میں یہ کروں ہی کلاس لگا لو پچاس میں سے 30 نمبر پڑھ کے کرا دوں گا یہ میری گانٹی ہے پیپر تک یہ میری گانٹی ہے میں کہوں گا جب exam آئے گا کہ اس میں سے کیا آیا ہے نہیں بہت جو میں نے پڑھایا ہے میرے کو تو پتا ہی ہوگا میرے نبید کہ میرے میں یہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میرے آپ کو پڑھایا ہوا ہے جو آپ کے ایک جام میں آئے گا چھا کونسٹی بلو چاہ سائی ہو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ننے باڑا